موسیقی نمشکار میں روحیت رنجن آپریشن پاکھنڈ سچ کی پرتال میں آپ کا سواگت ہے ساماجک ذمہ داری والی اس خاص محیم میں ہم آستھا کے نام پر اندوشواس فیلانے والوں کی پرتال کرتے ہیں کتھت گروہوں کے دعووں کا ستھ تتھ اور ترک اور وجیان کی قصوٹی پر اس کو پرکھتے ہیں اسی کڑی میں آج بات ایک ایسے بابا کی جو اپنی دبوش شکتی سے نسنتان محلاؤں کو سنتان دینے کا آشیرواد دینے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں بھوت پریت اور بری شکتیوں سے بھی یہ چھٹکارہ دلاتے ہیں راجستان کے راجستان کے کشنگڑ زلے میں دربار لگانے والے راجو بہراج اور کیا کرتے ہیں ایک ریپورٹ پہ ہم آپ کو پہلے دکھاتے ہیں ویڈیان کہتا ہے کہ بھوت پریت کا دعوہ اندھوشواس اور پاکھند ہے لیکن جب نیوچ نیشن کی ٹیم راجستان کے کشنگڑ زلے میں لگنے والے ایک دربار میں پہنچی تو وہاں کا نظارہ حیران کرنے والا تھا ایک محلہ پر کتھی طور پر پریت سوار تھا اور وہ عجیب حرکتیں کر رہی تھی تھوڑی دیر تک محلہ دربار میں یہ حرکتیں کرتی رہی پھر بابا نے ماتھے پر بھبوت لگایا اور لگا جیسے اس کے اندر کا طوفان شانت ہو گیا تو کیا یہ بابا کا چمتکار ہے اس کے بعد ایک ایک کر کئی اور محلہیں بابا سے علاج کروانے پہنچی ایک محلہ سینے میں درد کی شکایت لے کر بابا کے پاس پہنچی موسیقی اس کے بعد بابا نے محلہ کو جھاڑا لگایا اور ہاتھ پر مولی بانتی دعویٰ ہے کہ اس کے بعد اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی جب ہماری ٹیم اس دربار میں پہنچی تو ایک اور انوکھی چیز دیکھنے کو ملی بابا گہوں کے ڈھیر پر بیٹھے تھے اور بھکت انہیں گھیر کر اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے جن بابا کا یہ چمتکاری دربار ہے ان کا پورا نام ہے راجو لال مہاراج بابا راجستان کے کشنگڑ زیلے کے اٹھڑا گاؤں میں دربار لگاتے ہیں ان کا یہ دربار سبتہ میں دو دن شنیوار اور رویوار کو لگتا ہے مور پنک سے جھاڑا دے کر وہ بھکتوں کی پریشانی دور کرتے ہیں اس کے علاوہ مولی بانت کر بھبھوت بھی لگاتے ہیں پہلے میرے سیر میں بہت زیادہ در دہتا تھا ڈوکٹر کو بھی دکھایا تھا کئی ریلیپ نہیں ملا بیس پتچی سارو بھی لگا دیا پچھٹ بار آیا یہاں پہ ابھی ساتھ دن ہو گئے میرے کو بھاریپن بھی نہیں ہے ابھی ایک بار بھی سیر درد نہیں ہوا میرے جیسے مہاراج نے بتایا جیسے میں نے آکے کھائے تھے روز کھا رہا ہوں اور آج پھر دوسری بار بلائیا ویسے آیا پھر ایک بار بھی مار ٹھیک ہو جو بابا کے بار پھر دکھایا تھا کشی کو نہیں دکھایا بابا کے آیا اب وہاں کے میں دکھتے ہیں جو بابا کے آئے ہو آج اب نمبر آئے گا پھر دکھوں گا گاؤں کے بھیرودھام مندر میں جب بھی بابا کا دربار لگتا ہے بھکتوں کی بھاری بھیڑ پہنچتی ہے اب ذرا راجو لال مہاراج کے دعوے بھی سن لیجیے ان کا دعوہ ہے کہ مورپنک کے جھاڑے اور بھبوت سے شاریرک دکھت ٹھیک ہو جاتی ہے ہر طرح کی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں اوپری پریشانیوں اور بھوت پریت کا بھی نیدان بابا کے پاس ہے سب سے خاص ہے بابا لال دھاگا باندھ کر نیسانتان محلاؤں کو سنطان کا آشروات بھی دیتے ہیں چار مہینے پہلے میں آیا تھا یہاں پہ تو اوپر کا تھا میرے دیوی دیوتاو کا تھا تو یہاں پہ آنا کے بعد میں سب جگہ ویسے تو سب جگہ گھمہ میں لیکن میرے کہیں بھی آروم نہیں پڑا پھر انہوں نے ایسا کچھ آشروات دیا بابا نے کہ میرا بھی سواستے بھی لیے وہ ٹھیک ہے باکہ میں سات سال سے بہت پریشان ہوں سواستے سے بہت لاکھوں روپے خرش کر دیا کچھ بھی آروم نہیں پڑا اور بڑھتا گیا بڑھتا گیا پھر میں یہاں پہ کسی نے بتایا تھا انسٹاگرام کے مادیوں سے بھی آیا تھا پھر یہاں پہ بابا نے اپچار کیا میرا علاج کیا بلکل بہت آروم ہے میرا بھی اور وہ صحیح ہوں ڈوکٹر کے بھی بلکل بند ہے بابا نے کچھ نہیں کرا کچھ بھی نہیں کیا صرف ایک داگا بندہ اور موٹی دیئے اور دوب لگایا اور بس اس سے آروم ہے میرا تو کیا راجو لال مہراد سچ میں چمتکاری ہیں بابا کا کہنا ہے کہ بھکتوں کی پریشانی دور کرنے کا ان کا یہ کام پشتہنی ہے پہلے ان کے پر دادا یہ کام کیا کرتے تھے پھر دادا جی اور پتا جی نے بھی کام کیا اور اب بابا خود بھی یہ کام کر رہے ہیں ایسے میں سوال ہے کہ آخر دیوے شکتی کا دعویٰ پشتہنی کیسے ہو سکتا ہے اگر راجو لال مہراد کے دادا جی کے پاس دیوے شکتیاں تھیں تو یہ ان کے خاندان میں کیسے چلی آئیں آج نیوز نیشن کے مجھ پر ہوگی ان کے دعووں کی پرطا کہ راجو لال مہراج دھرم دھرندروں اور میڈیکل ایکسپرٹ کے سامنے ثابت کر پائیں گے اپنے دعوے اب ہمارے ساتھ سیدھا راجو مہراج جڑ چکے ہیں اور ان سے ہی میں پہلے بات کروں گا راجو جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا تو بہت کچھ آپ کے بارے میں ہم نے دیکھا جانا میں ایک بار آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کرتے ہیں بابا آپ جی جی نیشنطان مہلائیں یہاں آتی ہے اور بابا کا آشروال لیتی ہے اور بابا کی کرپا سے ان کے فرق پڑ جاتا ہے بابا کون آپ یا کوئی اور ہے جیسے کسی کے پریشانی ہوتی ہے اور اپری بادہ نہیں نہیں میں ہوں میں تو راجو لال ہوں اور میرے بابا جو مندر میں بیٹھے ہیں وہ اچھا ہو ہے اور آستہ سے لوگ آتے ہیں یہاں سے میرے پرانے سے چل رہے ہیں بابا ہمارے دادہ پردادہوں سے ہی چل رہے ہیں اور سروں سے یہ چل رہا ہے آستہ سے لوگ آتے ہیں اور ان کا کام ہو جاتا ہے اور کرنے والا بابا ہے وہ ہی کرتے ہیں میں ہی ان کا آدین ہوں تو تھوڑا بابا کے بارے میں بتا دیجے جرہا جی جی دیکھو بابا جیسے میرے دادہ جی میں پہلے پہلے دادہ جی مطلب بھکتہ ہی کرتے تھے سیوا کرتے تھے اور آئے ہوئے بھکتوں کا جیسے آکھا بھبوت دے دیتے ہیں اور ان کی منوکامنا پوری ہو جاتی ہے نہیں نہیں تو وہ بابا کون ہے بابا کے بارے میں تھوڑا بتائیے تو سہی اور ہمارے سروں سے سروں سے بھیرو جی ماراج اچھا ہاں تو یہی تو میں پوچھ رہا جی مورت ہے ہمارے جس کو بھاگوان کو سب سمرتے ہیں وہ ہی بابا اچھا ہاں تو مطلب یہ آپ لوگوں کے ونش کے حساب سے چلا جا رہا ہے پہلے پر دادہ کرتے تھے پھر دادہ کرتے تھے پھر پتہ جی ہاں ہاں ونش سے چل رہا ہاں نہیں ہاں پھر میرے پتہ جی ہاں کام کرتا تھا میں ہی پہلے سب ہمارے کام ہی کرتے ہیں آج بھی ہم کام ہی کرتے ہیں نہیں کام کرتے ہیں یا پھر یہ بابا کا کام بتا رہا ہے کام کیا کرتے ہیں مطلب بابا بننے والا ہی نا بابا بن کے لوگوں کا کشت دور کرنے آنے نہیں بابا تو جیسے معلوم سنیوار سنیوار دیتوار نہیں نہیں ہم کسی سے پیسے ویسے لیتے نہیں اور جو دان دشنہ دے دیتے ہیں اس میں بابا کے آجاتا ہے بس وہ بابا کے مندر میں ہی لگتا ہے اور میں تو کام کرتا ہوں کیا کام کرتے آپ میرے دادا جی بھی کام کرتے تھے میرے پتا جی بھی کام ہی کرتے ہیں میں کام کارگرہ کا کام کرتا ہوں مستری کا کام اچھا 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 تو بھیرو بابا کو جو پرسند اور آج بھی کرتا ہوں میں بھیرو بابا کو جو آپ نے پرسند کیا تو تپسے وغیرہ کی ہوگی کیونکہ پردادا جی سے کرتے آ رہے تھے ہمارے دادا پڑھا لکھے تھے اور نہ میرے پیٹا جی پڑھے لکھے اور نہ میں پڑھا لکھا ہوں ہم بس سیوہ اگربتی کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں سمیں پہ پوجہ کرتے ہیں صبح شام کے عارتی کرتے ہیں اس میں بابا ہمارا کش ہے بہت اچھا کرتے ہیں اور بابا کو تو دیکھا ہی کس نے ہے نہیں بابا کو آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا کیونکہ آپ لوگ تو ان کی کرپا سے لوگوں کا کش دور کر رہے ہیں ویسے ایک بات بلکل صحیح ہے بھکتی بھاو کے لیے پڑھنا لکھنا ضروری ہو ایسا نہیں ہے بھکتی بھاو تو دل کی بات ہے تو اگر آپ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑھتا لکھنا آپ پڑھے لکھے تو نہیں ہے آستھا آپ کی بہت اچھی ہوگی اس لیے بابا کی کرپا آپ کے اوپر ہے اچھا مجھے یہ بتا دیجئے نہیں یہ سنتان جو پرابتی کے لیے بابا کا نام دیکھو ہر سمیں لیتا ہوں وہ کیا اوپائے کرتے ہیں دیکھو ہمارے یہاں بابا کے پاس بھکت آتے ہیں اور جیسے کسی کو پہلی فیری میں پڑھ جاتا ہے کسی کو دوسری میں پڑھ جاتا ہے کسی کو ساتھ فیری میں پڑھ جاتا ہے ویسے ہمارے یہاں کا نیم ہے ساتھ فیری ایک مہینے میں ایک فیری اور ویسے تو سنیوار لیتوار بابا کا دربار ہے یا اس ویسواس سے یہاں آتے ہیں اور ان کی منوکامنا فوریہ جاتے ہیں اور بابا کے نام سے مولی کا دھاگہ بانتے ہیں اور بھبوت دیتے ہیں اور آکھیں دیتے ہیں اور بابا جیسے ان کو بتاتے ہیں ویسے وہ کرتے ہیں نہیں نہیں آپ مجھے یہ نہیں بتا پائے نا ٹھیک ہے یہ تو جو آپ نے جو کریا وہاں پہ چلتی آ رہی ہے وہاں بتا دی کہ آپ ایسے سے کرتے ہیں لیکن نیسنطان کو اولاد کیسے ملتے ہیں یہ میں نہیں سنسکتا ہے یہ بیشواس سے جو بابا کے پاس سچی آتما سے جولی فیلاتا ہے اس کی بابا آوشی سنتا ہے کیونکہ دیکھو میں بھی پہلے بانتا نہیں تھا بھگوان کو میں خود بھی نیسنطان تھا میرے بھی سنطان نہیں تھی بارہ برس بعد میرے بھی سنطان ہوئی تھی میں دب سے بابا کو ماننے لگا ہوں نہیں تو میں بھی نہیں مانتا تھا میں نے بھی بیشواس کیا ہے میں نے بھی ہر جگہ دکھایا ہر ٹریٹمنٹ لیا جہاں میرے کو جانا تھا وہاں میں سب جگہ گھوم کے آیا ہوں کچھ فرق نہیں پڑا میں نے میں نے بابا کا آگا ماتا ٹھیکا اور ان سے وینتی کی اور بولتا ہے نا بھگوان کو جو سچی آتما سے سمرتا ہے اور جو سچے مند بھاو سے بابا کو پکارتا ہے تو ان کی آوشی سنتا ہے نہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں نہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پھر میں یہ نہیں سمجھ پایا پھر اگر بابا ہی سب کی پکار سن رہے ہیں بابا ہی کرپا کر رہے ہیں تو آپ کی کیا ضرورت ہے آپ کے دربار لگانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو گردی پر بیٹھ کے لوگوں کا جھاڑا پھکا کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ آئیں بابا کے دربار میں جاہیں بابا کے پاس عرجی لگائیں یہ لوگوں کی آستہ ہے نہیں نہیں لوگوں کی آستہ تو آپ نے بنوائی نا کہ میں رہوں گا تب ہی بابا سنیں گے ایسا ہو گیا نا پھر تو نہیں نہیں ایسی بات نہیں میرے دادا جی گزر گئے تھے ایک بات بتائیے نا تو بھی آتے ہیں میں نہیں بھی بیڑتا ہوں وہ تو آتے ہوں گے راجو جی مہاراج تو پھر آپ کے بیٹھنی کی ضرورت کیوں ہے اگر وہ آپ نہیں بھی بیٹھتے ہیں تو بھی آتے ہیں اور بابا سے ارداس کرتے ہیں اور بابا ان کی سن لیتے ہیں تو پھر آپ کے بیٹھنی کی ضرورت کیا میں یہ نہیں سمجھ پایا جب سب کچھ بابا کر رہے ہیں اوپر والی جو شکتی جس کو شاید ہم دیکھ نہیں پاتے اس ارجہ کو ہم محسوس کر لیتے ہیں اپنے بھاو سے تو اس ارجہ میں آپ وگن ڈالنے والے کون ہو جاتے ہیں نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے جیسے لوگوں کی آستہ یہ ہے کہ مطلب میں تو ایک ان کا جریہ ہوں تو ان کی آستہ ہے جیسے مالے بڑے بڑے مندروں میں لوگ پرشاد دیتے ہیں ان کے پھنکہ پھرتے ہیں تو بس یہی آستہ ہے بابا کی راجو جی آپ پڑے لکھے نہیں ہیں پڑے لکھے نہیں ہیں تو میری بات پڑا دیان سے سنیے گا آپ کے لئے بہت ضروری بات بتا رہا ہوں آپ نے اگر تلنا مندر سے کر لی اور مندر کے پجاری سے کر لی تب کھر آپ یہاں غلط ہو گئے ایک مندر کا پجاری ویدی گیان کے ساتھ بیٹھتا ہے شاسترارت کر کے بیٹھتا ہے آپ نے کیا کہا آپ کو کچھ نہیں آتا ہے تو اپنی تلنا تو سب سے پہلے کسی پجاری سے مت کیجئے یہ بالکل غلط ہے ٹھیک ہے پہلے تو یہ آپ اپنی لائن کو صدھار لیجئے آپ ان کی اپنی تلنا پجاری سے مت کیجئے اب دوسری بات لوگوں کی آستہ تب بنتی ہے جب آپ اس بات کا پرمان دیتے ہیں یا پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس بات پر یقین کرو آپ کے پردادہ کرتے آئے دادہ کرتے آئے پتا جی کرتے آئے اب آپ کریں گے یہ آپ نے پورا ایک کہتے نا ہیریٹری پورا ایک سسٹم منا رکھا ہے تو بھائی اس سسٹم سے لوگوں کو آپ نے وشواس دلانے کی کوشش کی کیا کہ جب تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وہاں پر بیٹھنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بابا اگر بیٹھے ہیں تو بابا کے پاس کوئی بھی بھکت جائے بہرو بابا کے پاس تو بہرو بابا اس کی سن لیں گے اور آپ نے ایک بار بھی یہ نہیں بتایا کہ آپ کو یہ بات کس نے کہی کہ آپ بیٹھیں گے اور آپ کرپا کروائیں گے تب ہی ہوگا آپ ذریعہ بن گے کیسے ذریعہ بن گے مجھے ایک پرمان دے دیجئے کہ آپ ذریعہ ہیں میں مان لوں گا آپ ذریعہ ہیں یہ تو دیکھا ہمارے بابا کے آستہ ہے ہم بیٹھتے ہیں وہاں پہ اور ہم جھاڑے دیتے ہیں وہ بابا کی آستہ نہیں ہے وہ آپ کی آستہ ہے راجو جی پھر لائن سہی کیجئے وہ بابا کی آستہ نہیں ہے یہ آپ کی آستہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ بابا کے چرنوں پہ ہم بیٹھ کے لوگوں کو آشروات دیں گے تو لوگوں پہ کرپا ہو گیا اور ان پر کتنی کرپا ہوگی پتہ نہیں کیونکہ کرپا کرنے والے تو بابا ہیں آپ کا کم سے کم یہ ہوگا کہ سماج میں آپ کے بارے میں چرچہ ہوگی میرے میں بھی دیکھو نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے دیکھو بابا کی کرپا ہے اور بابا کی صدیوں سے چلتی آ رہی ہے کیونکہ میں میرے لیے بھی بول رہا ہوں میں نے بھی تو بہت دھکے کھائے ہیں میں نے کہا مانا بابا کو میں بھی نہیں مانتا تھا پہلے راجو جی ساری بات آپ ہی کہہ رہے ہیں پھر میرے پرشن کو سنیے پھر میرے پرشن کو سنیے پھر سے میرے پرشن کو سنیے جب آپ ایک سادھارا ہم جیسے سادھارا منوشیوں کی طرح بابا کے در پر ہاتھ فیلا کے جھولی بھرنے کی امید دیکھے بیٹھے تھے بابا سے فریاد کیا تو بابا نے آپ کو بھرا تو ایسے ہی تو دوسرے بھی کرتے ہیں تو آپ وشیش کیسے ہوگے آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ پر وشیش کرپا بابا کی برس گئی اس کا احساس آپ کو کیسے ہوا ایسا کیا ہوا یہ سمجھا دیجئے مجھے دیکھو بابا کی جیسے مطلب آپ سمجھ رہے ہو کہ میرے بابا کی کرپا کیسے ہوئی ہاں یہی بتائیے تو پہلے یہ بول رہا ہے یہ بات ہے دیکھو میں کام کرتا تھا اب بھی کام ہی کرتا ہوں روز جیسے میرے پتا جیے بڑے ہو چکے ہیں میرے دادا جی تو ہے نہیں ان کی سمادھی ہے یہاں پہ ان کی شیوہ کرتا ہوں اور ان کی شیوہ کرتا ہوں اور اسی سے بابا پرسند ہے اور ہر انسان کی منوکامنا پوری ہوتی ہے اب یہ نہیں کہ بھئی جو آتا ہے اسی کی بھر جاتی ہے دیکھو یہ تو بسواس کا کام ہے اور جہاں تک کہ میں ویڑتا ہوں گھڑی پر دیکھو کرنے والا یہ گدھی آپ نے تیار کرنا میں انہی کے نام پر بیٹھتا ہوں یہیں نہیں بتا پا رہے ہیں یہ یہ میں رکھا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ دو گھنٹے بھی کیوں بیٹھتے ہیں مجھے یہ تو بتا جا آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں آپ ایک بھکت ہیں میرے جیسے یا دوسرے منوشیوں کے جیسے تو پھر اپنے پاؤں میں یہ بڑے بڑے گھنگرو لگا کر ہاتھ میں مورپنک لے کر بھوت پریت جھاڑنے کا دعویٰ کرنا کیسے کرتے ہیں کیا کوئی منطر آتا ہے آپ کو میں تو دعویٰ کرتا ہی نہیں ہوں نہیں کچھ نہیں آتا ہے میں نے بولا نا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو پھر یہ ایکٹ کیا کر رہے ہیں نہ میرے دادہ تھے نہ میرا پتہ ہے نہ میں نے پڑھا لکھا ہے تو پھر کس منطروں سے لوگوں کا اپچار کرتے ہیں یہ دیکھو یہ لوگوں کے آستہ ہے تو یعنی آپ آستہ کا مزار بنا رہے ہیں بابا کرتے ہیں ان کا علاج آپ آستہ کا مزار بنا رہے ہیں آستہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں نہیں نہیں اچھا مجھے بتائیے جو راجو جی یہ گہوں کے اوپر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ گہوں پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیے کون سی کریا کر رہے ہیں گہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں خود پر مالا جیسے ابھی ڈالا ہے ہاتھ میں مور پنک لیا ہوا ہے کسی محلہ سے آپ بات کر رہے ہیں یہ لوگوں کی آستہ ہے بھائی صاحب دیکھیں اب میرا دہرے جواب دی دے گا یہ جو ہے نا گول گول جلیوی بنانا بند کیجئے سیدھا سیدھا جواب دیجئے لوگوں کی آستہ کے ساتھ کھلوار کرنا بند کیجئے لوگوں کی آستہ لوگوں کی آستہ آپ کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے اس میں بڑے اچھے ہوں گے لیکن بھائی لوگوں کی آستہ ایسے نہیں بن جاتی لوگوں کی آستہ بنانی پڑتی لوگوں کو بتانا پڑتا ہے تو وہ کیا کیا آپ نے آپ مجھے یہ تو بتائیے گہوں کے اوپر بیٹھ کے کون سی آستہ بنا رہے ہیں میں آپ سے بڑے دھیرے کے ساتھ اتمنان سے سیم کے ساتھ پیار سے پوچھ رہا ہوں لوگوں کی آستہ آستہ کا تو مزاق بنانے کے لئے لوگ آج کل دکان چلا رہے ہیں آپ گہوں کے اوپر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے مجھے ہم دیکھو آپ خود آجاؤ اور آپ خود دیکھ لو ہم نہ تو کسی سے پیسے لیتے ہیں اور نہ کچھ لیتے ہیں نہ ہمارے دادا جی نے کسی کو بھلایا آپ لوگوں کا وشواس لے رہے ہیں یہ سب سے قیمتی ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے لوگ اپنے مند سے آتے ہیں لوگوں کا وشواس لے رہے ہیں یہ گہوں کے اوپر آپ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں میں تو یہ پوچھ رہا ہوں یہ بتا دیجے نا مجھے ہاتھ میں یہ پائل پہنے ہوئے گھنگرو پہنے ہوئے ہیں لوگیاں ڈالتے ہیں آنکھے لاتے ہیں میرے پاس اتنا گہوں کہاں سے آئے گا میرے پاس کہاں سے آئے گا وہ لاتے ہیں ان کے گھر سے دو مٹھی تین مٹھی وہ آنکھے رکھتے ہیں کیوں چڑھاتے ہیں گہوں یہ تو آپ کو پتا ہوگا یہ تو آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے آپ کے پاس اتنا گہوں کہاں سے آئے گا لوگ اپنے گھر سے دو دو مٹھی تین تین مٹھی لے کر آ رہے ہیں کیوں لاتے ہیں یہ تو پتہ ہوگا آپ کو کیوں چڑھاتے ہیں آپ کے اوپر یہ بابا کے آج تھا سے کہ وہ ان کے گہوں واپس دے دے اور انہی کے ان کے فرق پڑ جاتا ہے اس لیے تو وہ بابا پہ چڑھائیں نا آپ بابا تھوڑی نہ ہے آپ تو بابا بھی نہیں ہیں تو بابا پہ چڑھائیں اپنے چرنوں پر آپ کیوں چڑھوا رہے ہیں تو بابا وہاں سے اٹھا کر توڑ دے گا میں بابا نہیں ہوں میں تو ایک بھاپت ہوں آپ اپنے چرنوں پر کیوں چڑھوا رہے ہیں اور ان سنیے 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 بابا بابا بہت ہو گیا سنیے اب سنیے آپ کو پتہ ہے گیان تو اتنی ہوگی ہی آپ کے پاس ان کو دیوتا مانا جاتا ہے ان دیوتا ہوتا ہے اور اس کو اپنے چرنوں میں آپ چڑھوا رہے ہیں تو کیا یہ پاپ نہیں کر رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں میں تو یہی پوچھ رہا ہوں اگر ان چڑھنا ہے تو بابا بھہرف کی مورتی کی اوپر چڑھے اور آپ بیٹھئے بتائیے بہت صحیح کیا ایسے چڑھانا چاہیے اپنے چرنوں پر کیوں چڑھوا رہے ہیں مجھے یہ بتائیے ارے بھائی لوگوں کے آستہ کا مزاق بنانا بند کیجئے آپ لوگوں کو جیل میں جانا چاہیے میں بڑے پیار سے بول رہا ہوں ابھی بھی آپ جو ہے نا سب دھکوصلہ بن کر رہے ہیں جی لوگوں کی آستہ ہے لوگوں کی آستہ آپ نے مزاق بنا کے چھوڑ رکھا ہے اپنے آپ کو ڈیوٹلے بنا رکھا ہے وہ بابا کا نام لے کے بابا کے نام لے کے آپ کون ہوتے بھائی صاحب بابا کا نام بابا کی اوپر چڑھنے دیجئے اپنے چڑھنوں میں آنے دیوتا کو کیوں چڑھوا رہے ہیں یہ بھی تو پاپ کر رہے ہیں آپ ساناتن کا مزاق بنا کے رکھا ہے آپ لوگوں نے اس طرح سے ملواتا ہوں آپ کو لوگوں سے وہی لوگ بات کریں بھائی صاحب اس کے بعد آپ کا گھر چل جاتا ہوگا ایسے لگتا ہے مل یہ ٹھیک ہے ہوگے آپ کا سارا صوروپ ہم نے دیکھ لیا ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں جیادہ پرتکریہ دوں آپ کو کچھ مہمان بھی ہیں وہ بھی آپ کو سن رہے تھے وہ بڑے پیار سے بات کریں گے آپ سے یتی چیتنا ننجی ہے ہندو دھرم گروہ ہیں ڈاکٹر رنجن کمار ہے ڈاکٹر رنجن کمار میڈیکل ایکسپرٹ ہے لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھئے آپ لوگ فرٹیلیٹی کلیرکس کھولتے ہیں آئی ویف وغیرہ وہ سب کی ضرورت نہیں ہے لال دھاگا باندھ کے سن لیا نا اپنے نیسانتان کو اولاد دے دیتے ہیں نپور مہتا ہیں ابھی نیتری ہیں فلموں میں آپ کو بڑی اچھی اچھی سکرپٹ مل رہی ہوگی اور اسے سے بابا کسٹ کرنے کو مل رہے ہوں گے نپور یہ اچھا ہے آپ کے لیے بھی دیکھ لیجئے اچھا سے بات کر لیجئے گا لیکن میں یتی جی سے پہلے بات کروں گے یتی جی بہت مسکرہ رہی ہیں مجھے بس بتائیے گا یتی جی شاستروں میں یا پھر جتنا بھی پڑھا ہے جتنا جانتا ہوں میں تو بڑا گیانی انسان ہوں ان کو تو دیوتا مانا گیا ہے جی بلکل اور ایک انسان کے چڑھنوں میں ان چڑھا رہے ہیں تو وہ کس کا اپمان ہے نہیں یہ ان کا بھی اپمان ہے اور دیوتا کا بھی جو وہاں پرتشت دیوتا ہیں جن کو یہ بابا بابا کر کے پکار رہے ہیں جو بھی وہاں کے پرتشت دیوتا ہیں چاہے وہ بہرہو ہیں چاہے وہ مہاکال ہیں جو بھی وہاں ویراجمان ہیں ان کا بھی اپمان ہے اور اس طریقے سے ان کے چڑھنوں میں گیہوں چڑھانے سے یا کسی بھی پرکار کا آن یا کسی بھی پرکار کا خادے بتا چڑھا سن لیجے راجو جی سن لیجے پہلے دہرے سے سنیے یہ اپراد ہے یہ پاپ ہے یہ سناتن ویدک دھرم کے انسار بھی پاپ ہے چڑھنوں میں تو ان کا دانہ بھی اگر آ جائے تو اس کو بھی ماتے سے لگا کر چوکرام ایک کونے میں رکھ دیتے ہیں اگر کہیں گرا بھی وہ ابھی مل جائے آپ تو اس دھیر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے چڑھنوں میں وہ سنیے سنیے راجو جی آپ کو کچھ نہیں آتا ہے وہ سائیڈ میں ڈالتے ہیں لوگوں کا وشوات آپ سن لیجے آپ اس ان پر بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں راجو جی یہ بہل آئی ہے آپ کے چڑھنوں میں ہم کوئی بھی بات میند ترکے نہیں کر رہے ہیں ہمارے پاس پرمان ہے یہ آپ صحیح بول رہے ہیں میں کون سا منا کھا رہا ہوں اور سنیے وہاں وہاں جو پرتشتت آپ کی آنے دیوتا ہے آپ نے کہا بہراب بابا ہے تو بہراب بابا کا بھی آپ اپمان کر رہے ہیں کیونکہ آپ وہاں بہراب بابا کو نہیں پوجھوا رہے ہیں آپ وہاں خود دیوتا سروب بیٹھ کر اپنے آپ کی پوجہ کروا رہے ہیں اور سناتن میں یکتی باد نہیں ہے سناتن میں اپنے آپ کو پوجھوا یہ اپراد ہے ساماجک ذمہ داریوں والی ہماری مہم آپریشن پاکھنڈ سچ کی پرتال میں آج نیوش نیشن کے مجھ پر راجستان کے کشنگرد زلے کے اوٹڑا گاؤں میں دربار لگانے والے راجو لال مہراج کے دعووں کی پرتال ہو رہی ہے اب تک آپ نے دیکھا کہ بابا کے دربار میں بھبھوت اور لال دھاگے سے بیماریوں اور بھوٹ پرتا علاج ہوتا ہے لیکن شو میں بابا سوالوں کے جواب دینے سے بچتے نجر آئے انہوں نے کہا کہ وہ خود کچھ نہیں کرتے سب کچھ بھیرو بابا کرتے ہیں لیکن ایسا کہہ کر بابا خود ہی سوالوں میں گھر گئے جب سب کچھ بابا کر رہے ہیں اوپر والی جو شکتی جس کو شاید ہم دیکھ نہیں پاتے اس ارجا کو ہم محسوس کر لیتے ہیں اپنے بھاو سے تو اس ارجا میں آپ وگھن ڈالنے والے کون ہو جاتے ہیں نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے جیسے لوگوں کی آستہ یہ ہے کہ مطلب میں تو ایک ان کا جریہ مادہ موں تو ان کی آستہ ہے جیسے مالے بڑے بڑے مندروں میں لوگ پرشاد دیتے ہیں ان کے پھنکہ پھرتے ہیں تو بس یہی آستہ ہے بابا کی آپ نے اگر تلنا مندر سے کر لی اور مندر کے پجاری سے کر لی تب پھر آپ یہاں غلط ہو گئے ایک مندر کا پجاری ویدی گیان کے ساتھ بیٹھتا ہے شاسترارت کر کے بیٹھتا ہے آپ نے کیا کہا آپ کو کچھ نہیں آتا ہے تو اپنی تلنا تو سب سے پہلے کسی پجاری سے مت کیجئے یہ بالکل غلط ہے اسی دوران ہم نے بابا کو ایک ایسا ویڈیو دکھایا جس میں وہ گہو کے ڈھیر پر بیٹھ کر بھکتوں کا علاج کرتے نظر آ رہے ہیں جب ہم نے ان سے انہ پر بیٹھ کر دربار لگانے کو لے کر سوال کیا تو بابا ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے لوگوں کا وشواس لے رہے ہیں گہو کے اوپر آپ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں میں تو یہ پوچھ رہا ہوں یہ بتا دیجے نا مجھے ہاتھ میں یہ پائل پہنے ہوئے گھنگرو پہنے ہوئے ہیں لوگیاں ڈالتے ہیں آکھے لاتے ہیں میرے پاس اتنا گہو وہ لاتے ہیں ان کے گھر سے دو مٹھی تین مٹھی وہ آکے رکھتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہوگا یہ تو آپ کو پتا ہوگا آپ کے پاس اتنا گہو کہاں سے آئے گا لوگ اپنے گھر سے دو دو مٹھی تین تین مٹھی لے کر آ رہے ہیں کیوں لاتے ہیں یہ تو پتا ہوگا کیوں چڑھاتے ہیں آپ کے اوپر یہ بابا کے آشتہ سے کہ وہ ان کے گہو واپس دے دے اور ان کے فرق پڑ جاتا ہے تو وہ بابا پہ چڑھائیں نا بابا تھوڑی نہیں ساف ساف نظر آیا کہ بابا کے پاس سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے لیکن دھرمچاری یتی چیترانند ان پر بھڑک گئی آپ کو کچھ نہیں آتا ہے لوگوں کا وشواد آپ سن لیجے آپ اس ان پر بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں راجو جی یہ بہل آئی ہے ہم کوئی بھی بار بیند ترکی نہیں کر رہے ہیں ہمارے پاس پرمان ہے اور سنیے وہاں جو پرتشتت آپ کی آنڈیوتا ہے آپ نے کہا بہرب بابا ہے تو بہرب بابا کا بھی آپ اپمان کر رہے ہیں کیونکہ آپ وہاں بہرب بابا کو نے پوجھوا رہے ہیں آپ وہاں خود دیوتا شروع بیٹھ کر اپنے آپ کی پوجھا کروا رہے ہیں اور سناتن میں یکتی باد نہیں ہے سناتن میں اپنے آپ کو پوجھوانا ہی اپراد ہے کیا بابا راجو لال مہاراج کے دعووں میں دم ہے یا وہ بھی دوسرے فرجی باباؤں کی طرح آڈمبر کا ہی دربار لگا رہے ہیں کیا ہے لال دھاگے اور بھبوت سے نیسنطان محلاؤں کو سنطان کا آشروات دینے کی ان کی سچائی شو میں آگے ہوگی ان کے دعووں کی اگنی پریقشا راجو جی میں جانتا چاہتی ہوں آپ کس پرکیہ سے آپ انپڑ گیتی ہیں آپ تب کہہ سکتے تھے میرے کو کہ میں میری آرتی اتھا تھا یا میری آرتی اتھا تھا تب کہہ سکتے آپ یہ بات کہ میں میرے کو نہیں یہ غلط بات ہے یہ آپ کی بھپل غلط بات ہے یہ غلط بات ہے اگر میری لوگوں سے اگر میری پوچھواتا تو بینی جی کی مورتی تھوڑی لگا تھا میری ہی لگا تھا یہ میں میری لگوا لیتا یہ غلط بات ہے کیا صحیح ہے پھر بتائیے میں نے یاتی جی کو چھپ کر آ دیا آپ صحیح بات بتائیے یاتی جی تب بولیں گے کہ آپ اپنے کو پوچھواتا اگر میں اپنے کو پوچھواتا نہیں نہیں آپ یہ بتاؤ کہ میں اگر میرے کو پوچھواتا تو میری آرتی اتھا لیتا نا یا میری مورتی لگوا لیتا وہاں پہ ابھی جیسے میرے دادا جی تو ان کے دوپرکمہ کھاتے جاتے ہیں اور سب سے پہلے میرے بابا کے پاس آتے ہیں اور ان کے دا کے سائیڈ کے اندر ڈالتے ہیں وہ مطلب اندھاتے ہیں تو کس کا کے میرے پاس آتے ہیں سنیے اب ایک بات راجو جی بول لیا آپ نے اب سنیے ایک بات میں آپ کو پہلے بتا دوں یاتی جی تو بہت گیانی ہے وہ سمجھائیں گے اچھے سے لیکن یاتی جی اتنا پتا ہے کہ اگر مالا ڈال کے ان کو گدھی پہ بیٹھایا گیا ہے اور یہ لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں تو یہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں سمککش ڈیوٹولی مان رہے ہیں اور یہ بڑے ہی نہ بولیں آرتی کی تھال سے اتار کے آرتی اتار کے یہ پوجہ کرنا صرف ایسا نہیں ہوتا ہے مالا ڈال کے آپ کے چڑھنوں پہ جو ان چڑھائے جا رہے ہیں وہ بھی پوجہ کہیں ایک سسٹم ہوتا ہے نہیں نہیں آپ پھول دے رہے ہیں ہم اندھے نہیں ہیں جو نہیں دکھ رہا ہمیں دکھ رہا ہے راجو جی جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا وہاں پہ جس طریقے سے لوگ یہ لوگوں کی آستہ ہے آرے لوگوں کی آستہ آپ میں کیسے پیدا ہوئی جرال راجو جی یہ بتائیے کہ وہاں پردشتی کے دیفتہ ہیں ان میں لوگوں کی آستہ نہیں ہے لیکن آپ میں لوگوں کی آستہ ہے یہ آستہ آپ لوگوں نے ڈیولپ کی پاکن کے نام پہ کیوں آپ کہیں مالا آپ میں چڑھ رہی ہے جب آپ لویش کر رہے ہیں تو لوگ آپ کے چڑھنے میں گھتے پر نائی بھی بیٹھو نہ لیکن دیوتا کو کوئی نہیں پوچھنا آرے کر کر رہے ہیں آپ پاکن کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے اس دکان کو بند کری اگر مال لو اگر میں پاکنٹ ہوتا میں پاکنٹ ہوتا اگر میں پاکنٹ ہوتا تو میں کام نہیں کرتا یہ غلط بات ہے میں کام کرتا ہوں آپ ڈھونگی ہے یہ آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا میں دنگا بڑھتا ہوں آج بھی میرے کام چلتا ہے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ پاکنٹ کے علاوہ کچھ نہیں آتا آپ سکھت نہیں ہے لیکن دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ بھی سنتان بہلاو کو سنتان بے سکتے ہیں میرے کو تو ایسے کچھ نہیں آتا ہے سنیے سنیے راجو جی اس نے کہا راجو جی اس نے کہا آرے کیوں بیٹھے ہیں راجو جی یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو دن کا آپ گدی لگانے کے بعد مارکٹ میں کام آپ کے پاس زیادہ اڑی آتا ہے کہ بھائی سب مستری بہت اچھے ہیں ان کے اوپر تو بھی شیش کرپا ہے تو اس سے آپ کا کام بھی اچھا چل رہا ہوگا اور اگر آپ نے یہ سوچ کے کیمرے کے سامنے بیٹھنے کے لیے ہاں کہہ دیا نا کہ ناشنل ٹی وے بیٹھیں گے آپ کی مارکٹنگ اچھی ہو جائے گی اور اس کے بعد کئی بھکت آ جائیں گے تو آپ غلط جگہ بیٹھ گئے مجھے دکت پاکھنڈیوں سے ہے اور آپ اگر پاکھنڈی نہیں ہیں تو پرمانت کیجئے ثابت کیجئے میں نے کہا نا مجھے 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 سنتوں سے سب سے زیادہ سب سے زیادہ مجھے مجھے سنتوں سے زیادہ اپنے آپ کو میں نے کنیکٹ محسوس کیا اور سنتوں کے چرنوں میں میں ہمیشہ نمن کرتا ہوں لیکن پاکھنڈیوں سے مجھے بڑی دکت ہے آپ اپنی چرنوں پہ ان ڈلوا کر پوجہ کروا رہے ہیں یہ آپ کرتی کر رہے ہیں نام بابا بہرب کا لے رہے ہیں آپ کرتی کر رہے ہیں اپنی آستہ اپنی آستہ زبردستی لوگوں میں ڈال رہے ہیں یہ پاپ کر رہے ہیں خیر میں دکھاتا ہوں ایک ویڈیو پوجہ دیکھیں سنو میری بات ارے سننا نہیں ہے بھی بہت سن لی آپ کو آپ آستہ کے علاوہ کچھ بات ہی نہیں کر پائے میری بات آپ نے کچھ بولا ہی نہیں میں نے بار بار موقع دیا آستہ ان کی آستہ کیسے ڈیولپ ہوئی یہ تو بتاتے یہ دکھا کے پرپنچ دکھا کے کچھ نہیں بول پائے اگر میں نہ بھی بیٹھوں تو بھی لوگ آتے ہیں تو آنے دیجئے میں وہی کہہ رہا ہوں پھر آپ کی ضرورت کیوں ہے پھر بیٹھا بان کرنا چاہیے تو پھر آپ کی ضرورت کیوں ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں ارے بھائی مجھ بیٹھئے یہ ویڈیو دیکھیں لکھ پر ذرا ایک ویڈیو دیکھیں چار مینے لکھ پر ذرا یہ ویڈیو دیکھیں یہ دیکھیں بھوت تو بھی سروب آئی رہے تھے میں تو نہیں بولاتا تھا ارے بھائی صاحب آپ اگر تھوڑا سا سمجھدار ہوتے تو شاید سمجھ جاتے آپ کیا بول رہے میں ابھی بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بیٹھنے کی پھر ضرورت کیا ہے لوگ بابا کے پاس جا رہے ہیں تو اور بابا کی کرپا ان پر برس رہی ہے تو یہ بھوت پریت بادھا سے گیس تھے ان کے دروار میں اور یہ بابا مور پنگ سے اب بیٹھتے ہیں تو اگر ان کو سمجھ لے بابا تو اتر کے بابا ہی تو ہے جو کرتا ہے جو سب کرنے تو بابا آپ کیا اوپر آتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں بابا آپ کیا اوپر آ رہے آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں تو پھر ہے کیا بھائی صاحب آپ ابھی تک سمجھ نہیں پائے اب اپنے آپ کو نپور بات کیجئے دیکھیں بھوت پریت بادھا دور کر لیا انہوں نے تصویر بھی آپ نے دیکھ لی نپور جی ہیں یہ ٹی وی پہ دیکھا ہوگا فلموں میں دیکھا ہوگا ان کو یہ دیکھ رہی تھی ایکٹنگ سیکھ رہی ہیں ابھی آپ کو دیکھ کے خاص کر کے جی میں نے تو نہیں دیکھا راجو جی راجو جی ہم نے آپ کی پوری کہانی دیکھی اور جو جو آپ کرتے ہیں آپ کی پوری باتیں بھی سنی جی آپ نے یہ کہا کہ آپ کے دادا جی بیٹھتے تھے پھر پیتا جی بیٹھتے تھے نینush لی ہم کچھ نہیں دیکھنے والے اب آپ دیکھیں اور سنیے آپ نے کھا دادا جی بیٹھتے ہیں آپ کے پیتا جی بیٹھتے ہیں اور اب میں بیٹھ رہا ہوں یہ صدیو پرانی پرمپرہ ہے تو آپ کیوں بیٹھتے ہیں آپ نے کہا آپ کو شاسطوں کا گھان نہیں ہے آپ انپرد انپرد ہوا لا گناہ نہیں ہے شاسطوں کا گھان نہیں ہے کوئی بات نہیں ہم کچھ نہیں جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے تو بیٹھے کیوں ہیں کھڑے ہو جائیے نا کھڑے ہو کے اٹھ کے چلے جائیے بیٹھے کیوں ہیں تو میں تو رہتا ہی کھڑے ہوں کہاں بیٹھتا ہوں میں ابھی چار مہینے میں نہ بیٹھا تھا تو پھر میں کہا تھا کون بیٹھ رہا تھا وہ تو بابا ہی تو ہے اچھا کتنے بھکتے ہیں آپ کے ان کے نام سے بیٹھتا ہوں اور ان کے نام سے ہی جو آکھا ببو ڈالتے ہیں آپ سن سکتے ہیں مجھے پر میرا جواب نہیں دے رہے سوال کا جواب دیجئے کتنے بھکتے ہیں یہ آپ ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولنے لگتے ہیں یہ ساری باتیں ہم سن چکے ہیں اور ہم پہ کوئی پرباب نہیں پڑا ہے آپ کی ان باتوں کا اب مجھے یہ بتائیے بھکت کتنے ہیں میں تو دیکھو اب آپ جیسے پوچھو میں تو صرف میرے دادا پردادا نہیں نہیں دادا پردادا کو چھوڑیے آپ کے بھکت کتنے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ آپ ایک ہی رٹکے آئے ہیں لائن ارے کوئی اور ڈائیلوگ بھی تو بولیے آپ پوری فلم میں صرف ایک ہی ڈائیلوگ ریپیٹ کر رہے ہیں اب آپ لوگوں کو کی صحیح جگہ میں بتاکتی ہوں کیا ہے یا تو آپ جیل چلے جائیے وہی ہے آپ کی صحیح جگہ یا تو آپ جیسے لوگوں پر نا فلم میں بننی چاہیے اور ڈاکیمنٹریز بننی چاہیے جس کو دیکھ کے لوگ اور جاگروں کو اور وہاں بے جا کے آپ اپنی 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 کریے نہ کسی کو پیڑتا ہوں نہ کسی کو پریشان کرتا ہوں نہ کسی کو بولتا ہوں کوئی منوشیہ سچی بھاونا سے بھگوان کی شردہ رکھتا ہے ان کی بھکتی کرتا ہے بھاو ہونا چاہیے بھاو تو آتما اور پرماتما کا سیدھا ڈائریکٹ کنیکشن ہے آپ بیچ میں بچولے بن کے کیوں بیٹھے ہیں کوئی جواب نہیں ہے کوئی بھی سوال کا جواب نہیں دیا ہے ان کو مورتی میں ہی جانے دے ان کو مندر میں ہی جانے دے مجھے ایک پرشن کا جواب آپ دے دیلیں چھوڑیں نا ان کے پاس کوئی جواب ہے نہیں اور وہ پتر کر رہے ہیں میں صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میرا پرشن آپ سے ہے یہ جو ویڈیو ابھی میں نے دکھائے چونکہ آپ نے فلموں میں کام کیا ہے ایکٹنگ آپ کا پروفیشن ہے پیشن ہے سب کچھ ہے اچھا یہ جو لڑکی جس کے اوپر کہا جا رہا ہے کی پریت بادھا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے اپنے ایکٹنگ سنس کو ٹھٹولتے بھی یہ ایکٹنگ کر رہی ہیں روہی جی it was like an act of aerobics کچھ وہ کسرت کے کچھ steps کر رہی تھیں یا کچھ stretching کر رہی تھیں نہیں آپ نے کبھی بھوت دیکھا ہے بھوت پریت کو دیکھا ہے آپ نے بھوت پشاچ پشاچنی چڑیل آپ نے دیکھا ہے ہاں یا نہ میں جواب دیجئے روہی جی کا تو جواب میں دے چکی ہوں کہ وہ aerobics کا ایکٹ لگ رہا ہے میں یہ سوال آپ کو پوچھتا آپ نے دیکھا کیا یہ درباہ تھوڑی نہیں لگا رہی ہے یہ درباہ تھوڑی نہیں لگا رہی ہے آپ گھور کلیو کے بھوت پریت ہیں یہ بات ہے یہ بھوت رہے ہیں تو آپ نے دیکھا تو میں ہی دیکھ لیں ارے تو یہ نو نے درباہ تھوڑی نہیں لگا بھوت پریت تو لگ رہی آوے مہا بھی رجب نام سناوے آج کے بھوت پریت آپ لوگ ہیں کبھی تو اس میں بھوت سے بھوت ہو آپ بھاگ جاؤ یہاں سے یہ آپ کی بھاونہ ہے جیسی بھاونہ ہے نہیں نہیں اور ہمارے تو یہی ہے جیسی بھاونہ رکھتا ہے یہ آپ کی پوری کہانی ہے یہ آپ کی باتوں سے پتا چل ہے ہم کو اور میں آپ کو ایک اور بات دھتا آپ بلکل پاکھنڈی نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے اور جیسا آپ مناؤ آپ اپنی اچھے ہے جیسا آپ کی اچھے ہے سنیے راجو جی آپ بلکل پاکھنڈی نہیں ہے آپ کچھ بھی بولو آپ مہا پاکھنڈی ہے نہ میرے پاس نہ میرے پاس آپ خود آؤ یہاں پہ اور خود ہی دیکھ لو بھوت پساش تو ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی ویڈیو بنا کے لے جائیں اور یہ آپ نے اتنی بڑی پگڑی پیٹھنے کیوں بیٹھے ہیں ایسے لگ رہے ہیں اگر میری پیسے لیتا تو آپ کی طرف کے کورچی پہ بیٹھا رہتا ہے یہ پگڑی اتاریے اور یہ اٹھئے آپ کے جیسے بنگلیا گاڑیا بنگلیا گاڑی کھڑا ہے وہ بھی میرے بھی ہوتا ہاں تو آپ بنانا چاہتے ہیں بنگلیا گاڑی اور یہ رسطہ آپ نے ڈھوڑا ہے لوگوں کا سمیں خراب کرنے کا بڑی بڑی گاڑیاں لیتے ہیں ان کا وشواس توڑ کر آپ بنانا گاڑی بنائیں گے یہ آپ کی گلتی ہے ارے شرم کرو راجو جی شرم کرو وہ نہیں ہے سنیے راجو جی سنیے پڑے لکھیں نہیں ہیں تو تھوڑا سنسکار میں دے رہا ہوں سکھا رہا ہوں وہ سیکھئے کم بولیے جتنا بولیے گا جتنا لگاتار بولے جا رہے ہیں اس سے آپ اور زیادہ اجاگر ہو رہے ہیں جب پوچھا جائے تب ہی بولیے لگاتار بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور بھیڑ میں ہزار کی بھیڑ میں ایک آپ کی طرح جو ہے گلے پہ پیلا کپڑا یا سر پہ مکڑ جو بھی ہے یہ اور مالہ لگا کر بیٹھ جائے تو بھیڑ سے الگ ہو جائے گا اور پبلک اس کو دیکھتی ہے سینٹر آف اٹریکشن بننے کی کوشش ہوتی ہے وہ آپ کر رہے ہیں تاکہ وہ آستہ کریٹ ہو آپ نے ایک بھی تارکیق جباب نہیں دیا صرف کتر کیے جا رہے ہیں صرف کتر کیے جا رہے ہیں صرف کتر کیے جا رہے ہیں خیر سنیے گا آپ ڈاکٹر صاحب سے بات کروا رہا ہوں آپ کا تو پتہ نہیں دھاگہ بان کے کیسے اولاد دے رہے ہیں کیونکہ آپ تو دینے والے ہیں نہیں بابا بھہرب ہوتے ان کے چرنوں سے دھاگہ اٹھائے کوئی مانتا تو میں پھر بھی پرسٹ نہیں پوستا یہ مت بولا آپ کے میں دے رہا ہوں میرا نام ملو ارے آپ دے رہے ہیں ویڈیو میں دکھ رہا ہے ٹھیک ہے اور جیادہ یہ جیادہ یہ ٹول اوپر کر کے میرے سامنے مت دکھائیے پاکھنڈ کا یہ دکان جو ہے نا آپ کا بند کروا کے ہی مانوں گا ہاں ہاں میں پھنکہ پھیرتا ہوں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب نے نہیں میرا پراشن تو پہلے سنیے چھوڑیے ان کے اوپر کیا بات کرنا ہے آپ کے پتا جی ڈاکٹر تھے نہیں میرے پتا جی ڈاکٹر ہم کو نفرت ہے بابا نام سہی ان کے پتا جی ڈاکٹر تھے میری فیملی میں میں پہلا ڈاکٹر ہوں کیسے ڈاکٹر بنیا میں نے میڈیکل کی تیاری کری دیکھیں ان کے کسی شاستر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوئی کسی ویدوں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہوئی وہ بس ان کے دادا جی گدی لگا لیا پردادا بھی لگا لیا پردادا جی لگا لیا پتا جی لگا لیا اب یہ بھی لگا لیا تو ڈاکٹر بنے کے لئے آپ نے پڑھائی کی بہت محنت کری ہیں شاستروں کے بینا گیان کے آپ کیسے سمجھیں گے گدی لیا کیسے ہارن کرنے لیکن یہ دھاگا باندھ کے آپ لوگوں کا کارے کر رہے ہیں ان کو سنتانہوں نے دکھت ہوتی ہے فرٹیلیٹی کلینک میں ستب دوں کہ میڈیکل سائنس آج اتنا پروگریس کرنے کے بعد بھی انڈیا ہی نہیں پورے ورلڈ میں کسی کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ کو سنتان ہوگی آج اتنی جبکہ میڈیکل سائنس کافی پروگریس کر چکا ہے تو ان کو بھی سب چیز سارے ٹریٹمنٹ کے بعد بھی یہ پاسیبل نہیں ہے کہ کہ سکے کہ آپ کو سنتان ہوگی پڑ یہ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس پریشان لوگ جو کئی جگہ ڈاکٹرز کے پاس جا چکے ہیں سب سے گھوم چکے وہ پریشان لوگ آتے ہیں تو یہ ان کی بھاؤناوں کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں یہ ایسے لوگ جانتے ہیں کہ ان پریشان لوگوں کو بس ساحس بندھا کر اس سے ان کا گھر چلتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ پیسے نہیں لیتے بس وہ دان جو دیتے ہیں تو جو لوگ ایسے جگہ جاتے ہیں ان کو اچھا دان دیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ سب جگہ سے نہیں ہو رہا شاید بابا کی کرپا ہو جائے تو اس طرح ان کا گھر چلتا ہے اگر میں کہوں on camera اگر آپ کو پرمان دیتے ہیں کچھ ایکٹ کر کے تب آپ مانیں گے کہ شاید یہ کرسے بلکل اگر کچھ پرمان دیتے ہیں آپ کو ایسے لگتا تو آپ خودیا جاؤ ایک کام کیجئے راجو جی ایک کام کیجئے اب یہ ڈاکٹر صاحب بھی آئیں گے اب آپ کی کرپا ان پر بھی برسے گی ان کو بھی وشوا ساپ پر ہو جائے گا آپ ایک کام کیجئے ہماری ٹیم تو وہاں آپ کے پاس ہے آپ on camera ابھی کچھ ایسا کر کے دکھا دیجئے ان کو تاکہ ڈاکٹر صاحب کی بلی بند ہو جائے ہم ہم کو تو دیکھو اتنے سارے IVF سینٹرز ہیں جس میں سب لوگوں کو ہم پوڑا کرتے ہیں اور پوڑا ہی کرتے رہیں گے بس پوڑا کرنے سے کسی کو تھوڑے نہ کوئی روک سکتا ہے پوڑا کرنے سے کون کسی کو روک رہا آپ کیجئے دن بار پوڑا کیجئے رات بار پوڑا کیجئے چمتکار کون کرتا ہے چمتکار کرنے والا وہ بیٹھا مندر میں میں تو کہہ رہا ہوں ابھی آپ ان کو پرمان دے دیجئے مورپنگ جو آپ کے پاس رکھا ہے میرے پاس نہ کوئی پرمان ہے اور نہ میں جانتا بھی نہیں پرنام دینے والا وہ بھگوان ہے اس سے کرو بات اور رہی بات میں نے کسی کو مانا کیا نہیں میں خود ہی دکھایا میں خود ہی دکھاتا ہوں میں نے نہیں دکھایا میرے سنتان نہیں ہوئی کیا لیکن آپ دھاگا دیکھے میرے سنتان کو سنتان دے دیتے ہیں دکٹر صاحب جب آپ کے پتا جی دھاگا ان سے جاکھ رہے تھے میرے بھی میرے بھی بابا کا نام لے کے اس کے دھاگا باندھ تھا کس نے بولا یہ بات کہ منلوب دکٹر کو نہیں دکھاتا ہے میرے جانچے پڑھئے لے دکھاؤں آپ کو نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پتا جی اور دادا جی صدیوں سے یہ کام کر رہے تھے جیسے مان لو بچہ لگے میں نے یہی بول رہا آپ کے دس سال کو لگے آپ کے پاس جاتے آپ کے آستہ بابا پر ہے سچے آتما سے جولی پھیلاو اور اگر آپ کے سنتان لگ جائے لگتے ہیں تورن ڈوکٹر کا ہلاغ اور آپ اپنی اچھا سے پرکھما کھاؤ اپنی اچھا سے آؤ اور اپنی من بھاونہ کے اگر اندر ہو تو آپ بابا کے کچھ چڑھا سکتے ہو بلکہ میں نے کچھ نہیں کہا اور یہاں آنکہ آپ خود پتہ کر سکتے ہو اگر میں ہی ایسا ہوتا تو میں کیوں ڈوکٹر اگر میں ہی معلوم میں خود ہی ہوتا ہے تو میں کیوں ڈوکٹر کو دکھاتا نہیں آپ نے کہا نا آپ کے پتہ جی میں کیوں ڈکھاتا ڈاڈا جی سدھیوں سے کام کر رہے ہیں تو آپ کو دس سا کیوں ڈک ہے ڈوکٹر کو یہ بتاؤ آپ تو میرے کو یہ ڈوکٹر والی بات مد بولو میرے کو کہ اگر ڈوکٹر نہیں ہوتے تو ہم ہی مر جاتے میرے کو یہ بخار چڑھ رہی ہے تو بخار کا دوائی نہیں لے کہ ہم ڈوکٹر نہیں ہوتے یہ کوئی بات کچھ ہے نوہید جی انہوں نے کہا یہ پوڑا کرتے ہیں تو بھجو سنٹان باتتیدی پوڑا ہے بھگوان دکھتے ہیں پوچھ لیجے آپ ہی پوچھ لیجے دکھتیدی اور نکور آپ دونوں بات کر لیجے راجو جی میرا ایک سوال ہے آپ نے کہا پرمان نہیں دے سکتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ نے کہا کہ آپ پوڑا کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ بات نہیں 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 کہا تھا ابھی آپ پوڑا کرتے ہیں ابھی آپ نے بولا کتنے بڑے جھٹے ابھی میڈیا پر بولا کہ میں تو صرف پوڑا کرتا ہوں پوڑا کرتا ہوں بہت اچھی بات ہے اچھا آپ ایک کام کرتا ہوں سیوا کرتا ہوں بابا آپ بہت اچھی بات کرتے رہیے زندگی بھر سیوا نہیں نہیں ہم نے تو ناپنے کیا تندر ویڈیا کا ابھی تک تک مطلب یہ کہ آپ کی جیگہ وہاں کوئی بھی اچھی بیٹھ جائے گا یہ آپ کے رہے ہو جو سنطان اکپتی کی پوڑا کرتے ہیں وہ ایک بار یہاں پہ کر کے ہم کو بھی دکھا دیجئے چمتکار بتاؤ ہمارے پاس چمتکار ہے چمتکار چمتکار ہم نے نام ہی نہیں لیا روہ جی آپ نے نام ہی چمتکار آپ نے بہت چمتکاری پروش آپ وہ سنطان اکپتی کی پوڑا کر کے ان کیمرا دکھا دیجئے راجو جی راجو جی آپ تو بیچارے گریب ہوں گے پاس سیدھے پانچ پانچ لاکھ روپے نہیں تو وہ خانتے ہیں اب نہیں کہانی راجو جی جب سن لیجے راجو جی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چمتکاری پروش نہیں ہوں میرے کو یہ بتاؤ آپ میرے کو پروان دو سنو میرے بات کہیں میرے بات سنو بولنا آپ آپ کو بولنا ہی ہے یہ آپ بول رہے ہو نا کہ ملت چمتکار کی بات تو آپ میرے کو چمتکار کی بات آپ جس طریقے سے لگتار بولے جا رہے ہیں اور آپ میں دوسروں کو سننے کی شمتہ نہیں ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ کے دربار میں جو لوگ آتے ہوں گے آپ ان کی پریشانی کو کیسے سنتے ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لگتار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے یہاں آنے سے بابا کے دربار میں آنے سے آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سنطانوں کو سنطان مل جاتی ہے کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہاں پوجہ آپ کی ہو رہی ہے ہم نے ایک بھی ویزول ایسا ابھی تک نہیں دیکھا ہے جہاں کسی دیفتہ کی پوجہ ہو رہی ہو آپ کے کے دور سے سنچ نہیں ہونے والے ہیں آپ سنیے یہ آپ کہہ رہا ہے میری پوجہ ہوتے ہیں تو آرتیا سجدی میرے لیے میری موچیوں کی منبر میں آپ جو لگتار دعویٰ کر رہے ہیں نیسانتانوں کو سنطان دینے کا وہ چمتکار نہیں ہے جو میڈیکل سائنس نہیں کر پائی وہ آپ وہاں بیٹھ کر دھاگا باندھ کر ماتر کر رہے ہیں تو ہم آپ کو چمتکاری پرشتہ مانے تو کیا مانے میں نے بار بار بولا دیکھو آپ تو پڑے نہیں تو پھر آپ اس گردی سے اٹھ جائیے آپ نے تو بڑی بڑی سائنس سے پڑی ہے میری کون سے پڑی ہے میرے تو کرنے والا بھگوار راجو جی میرا ایک پرشن ہے کیا اتنی ہی طاقت تو اس گردی پہ بیٹھنے والے کسی اور بیٹی کو بھی پرابت ہو سکتی ہے دیکھو رہی بات ہے آپ پوجہ کرو آپ سیوا کرو ہم تو کر رہے ہیں ہم تو کر رہے ہیں ہم نے تو اپنا جیون دیکھیں ہم نے تو سنیاز لے کر اپنا جیون بھگوٹی کے چڑھنوں میں ارپیت کر دیا لیکن ہمیں ایسی کوئی طاقت پرابت نہیں ہوئی جس سے ہم سنطان دمپتی کو سنطان اپلپت کرا سکے آپ کے اوستہ ہو جائے گی آپ جیسے میں آپ کے اوستہ پوچھنا ہوں گا تو میں ہی چھوڑ دیں گا آپ کے ایسی کونسی اوستہ ہے میں وہ ہی جاننا چاہتی ہوں کس اوستہ میں آپ دھاگا بانتے ہیں اور ساری میڈگر سائنس کو جھکلا کر آپ میڈ سنطان دمپنتیوں کو سنطان دے دیتے ہیں میں وہ ہی جاننا چاہتی ہوں کس نے کہا آپ کہہ رہے میں خود بول رہا ہوں آپ کہہ رہے کہ بودھے تٹھارتا ہوں آپ کنٹر ویدیا جانتے نہیں آپ وید پڑے نہیں آپ شاستوں کا جان رکھتے نہیں آپ نے گیتا رمائٹ پڑی نہیں آپ کو پوجہ اور آوان آتے نہیں تو پھر آپ کس طریقے سے دکھائی نہیں ہوں تو پڑے نہیں ہوں دکھائی نہیں ہوں دکھائی کیا ہے میرا کہنا یہ ہے کہ آپ بھی اس گدھی کو چھوڑ دیجے بولے بھالے لوگوں کو جو آپ بیٹھا کر وہاں چھل رہے ہیں اس چھل کو بند کیجئے یہ پاکنڈ بند کیجئے آپ کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہونا چاہیے یہ جو گدھی سجا کر مکٹ لگا کے مالا ڈال کے آپ اپنا مہیمہ مندل کر رہے ہیں کسی کو وشواس نہیں ہے وشواس آپ لوگ پیدا کرتے اپنے پاکنڈ کے مادیم سے تو پھر آپ چھوڑ دیجیں چولا پیننا ہے آب ہی مت پورا کرو چولا تمیز سے بات کرو پہلے پہلے دیکھ لو بات کس سے کر رہے ہو بات کس سے کر رہے ہو انپڑ بیکٹی سنو یہ جو پہن کر بیٹھے ہو یہ جو پہن کر بیٹھے ہو سنیاز کی ایک پرکلیا ہے آپ بتتمیزی کی حد پار کر رہے ہو سنوٹ بھائی صاحب اب تک تمہیں مہاراج بول دیا تھا آپ اس لائق ہو نہیں آپ اس لائق ہو نہیں اور میں اس بات کو آپ کو اتمنان سے اس بات کا بھروسہ دلاتا ہوں کہ آپ کے خلاف پولیس میں کمپلین ہو کہ آپ کس طرح پاکھن کرتے ہیں اور آپ اتنی ہی اسب بھی انسان ہیں بھگوان کے نام پہ چھل کر رہے ہیں پرپنچ کر رہے ہیں وہ تو سب دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کے اندر وہ سنسکار نہیں کہ مہیلہ سے ایک گیانی سے ایک رشی مونی جو تپسوی ہے اس سے کیسے بات کیا جائے ایسے اگیانی انسان کو مافی مانگنی چاہیے بھی ترنت ان سے یتی جی سے ترنت مافی مانگئے لوگ اپنی آستہ سے آتے ہیں آستہ کا آپ نے ڈھکوصلہ بنا رکھتا ہے مزاگ بنا رکھتا ہے دکان سجا رکھتا ہے اور بابا کو پرنام کرتے ہیں اور آپ کے پرنام کرتے ہیں ایسے بہت کو بات کریے اور بات کی مانگئے ایسے ایسے بیوکوف انسانوں کی وجہ سے اگر رہی بات میرے سبدوں سے میرے سبدوں سے آپ کو کسی کو بھی اگر ٹھےس پہنچی ہو یا آنے والے کو یا آپ کو آپ یتی جی سے مافی مانگئے جو شبد آپ نے ان کے لئے پریوک کیا میری وجہ سے اگر کوئی بھی پریشان ہوتے ہیں یتی جی سے مافی مانگئے ان کے لئے جو شبدوں کا آپ نے پریوک کیا سناتر کو پریشان کرتا ہوں دیکھیں راجو جی آپ جو کر رہے ہیں دو منٹ آپ بہت پتروت ہیں آپ کی آئیو بہت میرے سے کم ہے لیکن آپ جو وہاں بیٹھ کر کر رہے ہیں وہ چھل ہے اور وہ سناتن کے نام پر کلنگ ہے جو بھی میلہ آتی ہے اور آپ بھی میرے ماہ سمانی ہو اور آتی ہے میرے ماہ سمانی ہیں آپ سناتن کے ساتھ چھل کر رہے ہیں میرا نیویدن یہ ہے کہ آپ اس گھنڈی کو چھوڑ دیجے آپ اس پاکھنڈ کو چھوڑ دیجے کیونکہ آپ جیسے لوگ سناتن پر دبا ہیں آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے لوگ سناتن پر وشواس نہیں کرتے آپ کے پاکھنڈ کی وجہ سے یوہ سناتن سے دور ہوتا ہے آپ کے پاکھنڈ کی وجہ سے لوگوں کی لگتیوں تک ہو جاتی ہے کچھ نہیں بولا لوگ اپنے آستہ سے آتے ہیں آپ آستہ سے آتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان سے زیادہ پتر کرنے کا کوئی فائدہ ہے اس انسان کے پاس نہ سوجھ ہے نہ بھوڑے نہ ہی وہ دماغ لگانا چاہ رہا ہے ایک بولا آپ سب کچھ وہ کر رہا ہے ارے شانت رہو ایک بولو دو بولو تھکی دکان چلا رہے ہو لگاتار بولے جا رہے ہو دوسروں کو ڈسٹرب کر سننے کی کھمتہ نہیں ہے ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں ہے اور ان لوگوں یہ کیا کیا بول رہے ہیں بھائی سب شروعات سے دکھارے ہیں تصویر میں گردی لگا کے ان کے اوپر چرن رکھ کے اپنی پوجہ کروارے ہیں بھائی پوجہ نہیں کروارا اور لگاتار بولے جا رہے ہیں آستہ کیسے ہوتے گی آستہ لوگوں کی وہ ان کو پتہ نہیں ان کی پوجہ کرتا ہوں ان کی میں پوجہ کرتا ہوں بکھ رہا ہے چرنوں پہ رکھتے ہوئے ان کے اوپر آپ پیر رکھ کر بکھائے گا پیٹے ہوئے ہیں آپ تو پیروں میں آرہا ہے لوگ سائیڈ میں ڈالتے ہیں میرے وہ میرے پاس آجاتے ہیں تو منہ کریے لوگوں کو کہ نہیں ڈالے میرے چرنوں پہ بھائی رب آگا پہ جاتے ہیں آپ دھیل لگ جاتے ہیں اور کتنے بھگتے ہیں آپ کے میں تو منہ ہی کرتا ہوں وہ جب آپ تو دیا نہیں ہے آپ نے ابھی تک دو چار دس کتنے بھگتے ہیں آپ کے کوئی بھگت نہیں ہے جو پریشان بھولے بھائلے گاؤں والے یا پھر جو سنتان نہ ہونے کی وجہ سے ایسے لوگ کے پاس جاتے ہیں اس میں جا کر پبلک اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرے کیونکہ یہ ان کی بھاوناوں سے کھیلتے ہیں اور انڈیریکلی دان کے نام پہ ان کے گھر کی سمپتی جتنا بھی جو ایسی جگہوں پہ سنتان کے نام پہ بہت جیزا دان دیتے ہیں اور اس سے ان لوگ کا گھر چلتا یہ بڑا میڈیکل سائنس میں ہی مجھے لگتا ہے ایک بات جو آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا یہ ان کی آستہ ہے کتنا آسان ہو گیا ہے آستہ کسی کے آستہ کو حاصل کر لینا اس کو بھرمجال میں فانس کر آستہ کے نام پر کھلوار کرنا یہ خود بھی کہہ رہے ہیں بھائی صاحب چار مہینے نہیں تھا لوگ آ رہے تھے چار مہینے نہیں تھے تو ابھی بابا بھہرف کی چارن پوچھنے آ رہے تھے تب بھی لوگوں پہ کرپا برس رہی تھے تو پھر آپ کو وہاں بیٹھنی کی ضرورت کیا تھی میں کچھ نہیں کرتا سب کچھ یہ تصویروں میں بکرہ کرتے ہیں ارشانتری مجھے باب سے بات نہیں کرنی ہے آپ اپنے پاپ کا حساب خود بھہرف بابا کو دیں گے اتنا ہی جان لیجئے آپ جو آپ کو کرم کر رہے ہیں اگر آپ صحیح ہیں تو بہت اچھی بات ہے بھگوان آپ پہ کرپا برزا کے رکھیں اور اگر آپ پاپ کر رہے ہیں تو انتظار کیجئے بہرف بابا اس کا بھی حساب کریں گے اور میں ابھی بھی آپ کو جاتے ہیں موقع دے رہا تھا بولیے کہ ہم اس سے غلطیاں ہو گئی بابا مجھے ماف کریں بابا سے مافی مانگئے مجھے نہیں بابا سے مافی مانگئے گا وہ جادہ بہتر ہوگا آپ کے پاپ کا حساب وہی کریں گے تو بابا مجھ کو بھی دیکھے گا بلکل دیکھے گا بلکل دیکھے گا کیونکہ صرف آپ غلط کرتے ہیں کوئی بات نہیں تک کہوں سماج میں لوگوں کو غلط آپ سندیج دے رہے تو میرے ساتھ بھی غلط کھائیں گے آپ لوگوں کا یہ بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے اب یہ آپ تہہ کر لیجئے کہ بھگوان کے نام پر کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے کھلوار کر کے کس طرح سے آستھا کا مزاک اڑایا جا رہا ہے نمسکر